پاکستان میں کل ہونے والے سانیہ تیز گام ایکسپریس پر ترک صدر طیب اردگان نے اظہار تازیت کیا ہے تفصیلات کے مطابق طیب اردگان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی تقریب کے اختتام سے قبل پاکستان میں ہونے والی ٹرین آتش زدگی میں زندگی ہارنے والے چوہتر بھانیوں کے لئے اللہ سے رحمت اور زخمی ہونے والوں کے لئے جلد شیفا کی دعا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک اپنی ملت کے طرف سے دوست اور بردر پاکستان کی عوام سے دلی تازیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تمام انسانیوں کو اس طرح کے حادثات آفات اور مسائب سے بچانے کی دعا کرتا ہوں جبکہ دوسرے جانب برطانوی شاہی جوڑے نے بھی گزشتار اس لیاقت پور کے قریب پیش آنے والے ٹرین حادثے میں جانبہک افراد کے لوہیکین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا غیر ملکی خبر ازاندارے کے مطابق شاہی جوڑے نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دورے سے کچھ دن پہلے ہی لوٹے ٹرین حادثے کے خبر افسوسناک ہے انہوں نے کہا ہے کہ دعائیں اور ہمدردیاں ٹرین میں جانبہک افراد کے متاثرین کے ساتھ ہیں خیال رہے کہ گزشتاروز کراچی سے راول پنڈی جانے والے تیز گام ایکسپریس میں پنجاب کے علاقے لیاقت پور کے قریب گیس سلنڈر پھٹنے سے آتش زدگی کے باعث چہتر افراد جانبہک اور چالیس مسافر زخمی ہو گئے تھے تیز گام ایکسپریس کو حادثہ صبح چھے بچ کر پندرہ منٹ پر پنجاب کے زلہ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں چنی گوٹ کے نزدیک چک نمبر چھے کے تانوری سٹریشن پر پیش آیا تھا وزیراعظم عمران خان نے حادثے پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا تھا اور زخمیوں کے وہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی حدایت بھی کی اور انکوائری کا حکم بھی دیا موسیقی